یہاں کیون آنے ماتر سے لاب نہیں ہے اس میں اور بھی ایک وچن کہا پربو نے سنت نے رنکوں چاہ لیے تج مایا ابھیمان اور پھر جو یہاں آئے گا مایا کو اپنے کسی بھی پرکار کا جو آپ کے اندر گھمنڈ ہے ابھیمان ہے اس کو اتیاق دیں اور پھر یہاں آؤ ایک بالک بنکے جیسے ودیالے میں بچہ جاتا ہے چاہے پردان منتری کا ہو وہاں وہ سٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ودیارتھی ہی مانتا ہے تب ہی وہ پڑھ سکتا ہے یا دی وہاں پردان منتری کا بیٹا ماں نکاو ہے اور وہاں ان پر ڈاٹر مارے ٹیسروں نے بھی دمکاو ہے تو وہ پڑھ نہیں سکتا وہ پھیل ہوگا اور اس کی درگتی ہو جائے گی ایسے ہی آپ جی جیسے ڈاکٹر کسی کو بینکر روگ ہو گیا اور چاہے وہ کتنا بڑا سیٹ ہے کتنا بڑا دیکاری ہے اس کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جیسے پہلے وہ پرائیویٹ اپنے پرسنل ڈاکٹروں سے ٹریٹمنٹ کراتا ہے وہ پھر ریفر کر دیتے ہیں کہ آپ وہاں جائیے وہاں ٹیسٹ کرائیے ہمارے پاس انسٹرومنٹ نہیں ہے اس کارتھ وہ سمجھ جاتا ہے کہ تیری بات بگڑلی اور وہ ڈاکٹر لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہاں جائیے کیونکہ وہ بھی ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہیں اچھے ہیں جو پہلے سب ڈیٹمنٹ اس کا کر رہے تھے اور اس کو لاب ہو رہا تھا اب وہ منع کر رہے ہیں تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ بات بگڑ چکی ہے پھر وہ اس بڑے ہسپیٹل میں جاتا ہے وہاں ڈاکٹر لوگوں کی نظر جو ہر کریہ آپ اس کی نظر رہتی ہے ڈاکٹر لوگ اس کی ہر قریہ کو چیک کر کے دیکھتے ہیں سریر کے بوڈی کے انگ کو پھر آپس میں باتیں کرتے ہیں اس کا نظر رہتی ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ جائیے آپ یہ ٹیسٹ کرائیے اٹھ کے چل پڑتا ہے اس میں یہ نہیں سوچتا کہ میں کتنا بڑا سیٹ ہوں یا میں بڑا عدی کاری ہوں اس میں وہ اپنے آپ کو ایک روگی سمجھتا ہے اور اس کو اپنی مرتب سپشت دکھائی دیتی ہے تو اس کو جہاں لیٹنے کو کہا جاتا وہ تلتے لیٹ جاتا ہے جو بھی وستر نکالنے کو کہا جاتا وہ نکال دیتا ہے اس میں اس میں کوئی نکھرا نہیں ہوتا ٹھیک اسی پرکار جب آپ ستھنگ میں آتے ہو آپ کے اندر کسی پرکار کا بھی نکھرا نہیں ہونا چاہیے آپ ایک ایسے ہسپیٹل میں آئے ہو کہ آپ کے زنم مرن کا روگ جو دیر ایک روگ ہے یہ کٹے گا اور آپ کے انے جو سادھان روگ ہیں سنتان اور سمپتی اور ساری کسٹ ادھاتمک کوئی کریائیں جو کار میں جو دکھی ہے تین تاپ یہ بھی آپ کے ساتھ مکٹیں گے ایک اور ہوتا ہے اگدھان رکھنا یہ باتوں کو جو داس آپ کو بتا رہا ہے یہ ٹو دی پوائنٹ باتیں ہیں پرماتما کی پراپتی میں یہ آپ کے بلکل ہنڈر پرسنٹ صحیح ہوگی ہے اور ایک بھی نیم کا پال نہیں کرو گے اتنی کمزوری آپ پر رہ جائے گی جیسے آپ نے اپدیس پراپت کر لیا اپدیس پراپت کر لیا تو پھر پرماتما اپدیس کارت ہو گیا کہ آپ نے اس ہسپیٹل میں اپنا جو ہے پرویس پا لیا آپ کو آپ کا آپ اڈمیٹ ہو گئے اب ڈاکٹر نے دیکھنا آپ کے روگ کو کس پرکار سے سیٹ کرنا ہے یدھی اپریشن کرنا پڑے گا تو اپریشن کرے گا یدھی ویسے کوئی انجیکشن یا ٹیبلیٹ سے کام چلے گا تو اس کا ٹریٹمنٹ ایسے کرے گا یدھی آپ نے روگ کٹوانا ہے یدھی اس مریض نے یعنی بیمار نے پیشنٹ نے اپنا روگ کٹوانا ہے تو ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ میں اس کو کوئی انجیکشن نہیں ہونا چاہیے وہ چاہے کچھ بھی انجیکشن دے رہا ہے انجیکشن دے رہا ہے کوئی بات نہیں آپریشن کے لیے کہہ رہا ہے آپریشن کے لیے کوئی انجیکشن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس کا ور وکلپ نہیں رہا تب آپریشن کے لئے بولتا ہے تو روک کٹوانا ہے تو پھر آپریشن بھی کروانا ہی پڑے گا اسی پرکار پنیاتما اور آپ پرماتما کے اس ہاؤسپیٹل میں آگے اب جو بھی پرماتما جیسا بھی ٹریٹمنٹ آپ کو دے آپ کو کسی پرکار کی بھی کوئی پیڑا محسوس ہوتی ہے آپ کو نو اوبجیکشن ہونا چاہیے اب جیسے آپ سچنگ میں آئے اور آپ آج ہی اپدیس لیا رستے میں آپ کی کسی کارن سے یا گھر جا کر کے آپ کسی کارن سے درگٹانگ رست ہو گئے اور ٹانگ ٹوٹ گئے آپ کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ جب پرماتما کا نام لے لیا ٹریٹمنٹ صروح ہوا اب ٹریٹمنٹ صروح ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آج ہی سوست ہو جاؤ گے اور آج ہی سبھی آپ پتیوں سے بچ جاؤ گے یہاں اتنا اوصح ہوگا کیونکہ ٹریٹمنٹ صروح ہو گیا آپ کا اپچار صروح ہو چکا ہے آپ کو اور ہانی نہیں ہوگی اور ایسے ٹانگ ٹوٹی ہے تو سمجھو آپ کی جاننا جانی ہو وہ ٹانگ ٹوٹن میں بچگی یعنی کیونکہ آپ کا کوئی ایسا بینکر کرم تھا جان لے واہ ہو پرماتما کی سرن میں آنے سے آپ کی وہ ایک ہلکی سی چوٹ میں چھوٹے سی فریکچر میں آپ کی جان بچگی ڈاکٹر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں جیسے کسی کی جان جانی ہو اس کا جیسے کینسر شروع ہوگی پیر میں انگوٹھے میں تو وہ ٹانگ کٹے گا چہے گھٹنے مت کٹنی پڑے چہے پنڈیا مت کٹنی پڑے اور چہے اوپر جا کے جڑتے نکالنی پڑے یہ دی وہ جیون چاہتا ہے ایسے ہی پرماتما آپ کے مان لیجی اپنے اپدیس لے لیا اور اپدیس لیتے ہی آپ یہ مت سمجھنا کہ ہم بغت بن گے اور ہم سب ہی کچھ پرماتما آج کے بعد مارا کٹا بھی نہیں لگنے دے گا کوشش تو یہی رہ گی پرمو کی لیکن ہم ان سب ہی جو نیم ہیں ان پر کھرے نہیں اتر پاتے پرہرم کوئی نے کوئی منمہ دوست کھوٹ بنا ہی رہتا ہے ایویسواس بھی رہتا ہے تو ایسے اس کے دوران آپ کو کوئی ایسی گھٹنا بھی گھٹ جاتی ہے ویسے تو نہیں گھٹ سکتی گارنٹیڈ بات ہے لیکن وہ کوئی اپنی تروٹی اپنی کوئی کمزوری یا ویکنس کسی پرکار کا بھی ہول پوائنٹ ہو جانے سے ہو جاتا ہے تو پرماتما جو کرتا ہے اس کو سمجھو کہ ڈاکٹر کبھی بھی اپنے پیسنٹ کا برانی سوچ سکتا تو چھوٹی موٹی ہانی ہے اس کو سین کرنا پڑے گا لاب کتنا ہوگا آپ گھٹتے نہیں کر سکوگے تو اس لیے یہ پوائنٹ آپ کو اس لیے بتایا جاتے ہیں کہ آپ بھول جاتے ہو کچھ دنوں میں آپ کو پرماتما نے چار پانس کنٹینس سکھ دے دیئے اور لگاتار دو دکھ بھی آگے کسی پرکار کے ہلکے پھل کے جب تک جب تک آپ گیان سے پورن پریچیت نہیں ہوتے تو آپ ڈگمگ ہو جاؤ گے آپ پرماتما کے ہسپیٹل سے نکل جاؤ گے پھر آپ کی موت ہوگی جب ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور اس میں بھی کچھ تھوڑی گڑڑ ہو رہی ہے تو ٹریٹمنٹ بند کر جاتے پھر تو موت ہے اس لیے پرماتما کے دربار میں آنے کے بعد آپ کو نو اوبجیکشن ہونا چاہیے پہلے گیان سمجھو گیان سمجھ کر پھر سمادھان سمجھو کہ ہم کیا ویدی بتا رہے ہیں اور پھر انہ جس صدگرنت آپ کو یہ دکھا دیے جاتے ہیں آپ کو یہ وشوہ ہو جائے گا کہ وشوہ میں نی تو یہ گیان ہے اور نہ یہ بکتی ویدی اور موکس کا سمادھان ہے جب آپ کو یہاں آنے پر بھی اور پھر بھی کوئی چھوٹی موٹی ہانی ہوتی ہے پھر آپ گیان کو آدھار بنائیے تب آپ اس پگوان کے مارگ میں پرماتما کے اس آپریشن تھیارٹر میں نشچل پڑے رہو گے اور نشچل رہو گے تو آپ کا آپ ریشن سفل ہو جائے گا